جی اسلام علیکم کیا ہے تمام بھائیوں کا امید ہے سب میرے بھائی خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ بھائیوں کے پرندے بھی اچھے ہوں گے بھائیوں آج جو ہے کبوتروں کو ویکسین کرنے لگا تھا میں بچوں کو تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں لیکن پرابلم یہ ہے کہ میں اکیلہ ہی ہوتا ہوں اور کوئی میرے پاس سیکنڈ پرسن ہے نہیں چھوٹا بھائی ہوتا ہے وہ سارا دن لگا رہے تھا تو پھر رات میں اس کو میں بوزر نہیں کرتا تو ابھی آیا تو پر ویکسین کرنا ہے یہ تقریباً ویکسین میں نے نیو مانگوائی بھی کافی دن ہو گئے یہ ابھی تک میں نے استعمال نہیں کیا آج فرس ٹائم اس کو یوز کر رہا ہوں یہ آپ دیکھ لیں نیو کیوک یہی میں پہلے بھی کر رہا تھا اور اس کا بہت اچھا ریزیلٹ ہے یہ نوبلز والوں کی ہے نیو کیوک اور بہت ہی ایفیکٹڈ بڑا زبردہ اس کا ریزیلٹ ہے دیکھیں فل ٹھنڈی ہو رہی ہے یہ فریزر میں تھی اور ابھی ابھی اس کا میں نے یہ اوپر سے کیپ بھی اٹھا ہے یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ سیڈ پہ یہ نا ڈسپوزیبل ٹائپ کے یہ بوکس دی ہوتے ہیں اس کے اندر یہ جو پانی ہے یہ بیسگری برف ہوتا ہے تاکہ اب استعمال کر دیں تو چھت پہ لے کے جاؤ تو اس کو ان دونوں کے بیچ میں رکھ دو یہ ویکسین اس کے سینٹر میں آتی ہے اور ماشاءاللہ سے بہت اچھی اس کا ریزیلٹ بھی ہے بہت اچھی پیکنگ میں تھی یہ کارٹن میں تھی پورے پیک تھی تو ابھی تو یہ گھل گیا تھا ڈی فریزر میں پڑے پڑے تو اس کو میں نے پھاڑ کے اس میں سے نکالا ہے اور یہ شوپر بھی یہ ویکسین کے اوپر یہ ہوتا ہے اس کے بعد یہ اندر بڑی اچھی پیکنگ میں ہوتی ہے تو یہ ویکسین اب کرنے لگا تھا تو میں نے کہا چلو آپ بھائیوں کے ساتھ جو ہے تھوڑی سی یہ انفرمیشن شیئر کر دوں بیسکلی تو انجک کرنے کی تو میرے چینل پر ایک دو ویڈیو ہیں جس میں میرے پیر بھائی جبران وہ بھی ساتھ تھے اور ہم لوگ انجک کر رہے تھے وہ چینل کے اوپر اپلوڈڈ ہیں سیم ویکسین ہے یہ بھی ریسنڈ بنگوائی ہے کیونکہ پرانی والی ختم ہوگی تھی میرے پاس اور یہ بھی 2023 تک اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہے دو سال بہت ہوتے ہیں اور 1000 ڈوزز ہوتی ہیں دو پوائنٹ لگتے ہیں اس کے کبوتر کو بچے کو ہم 2.5 لگاتے ہیں اور بڑے کبوتر کو 2 پوائنٹ لگاتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھا ریزرڈ ہے اس سے یہ کہ یہ ایک پری کوشن ہے لکوا جولا الحمدللہ وہ نہیں آئے گا آپ کے کیج میں باقی چھوٹی موٹی بیماریاں آتی رہتی ہیں اس کے ٹریٹمنٹ چلتے رہتے ہیں تو یہ ضروری ہے کبوتر بازی میں اگر آپ کو بریڈ بنانی ہے آپ کو اچھے کبوتر بنانے ہیں تو ان کی کیر کرنا بہت ضروری ہے اور کیر کرنے کے لیے سب سے بیس چیز ویکسین ہوتی ہے بارال میرا کوئی کمپنی کے ساتھ کوئی ایسا کانٹریکٹ نہیں ہے نہ میں یہ ریکمنڈ کرتا ہوں لیکن یہ بہت اچھی افیکٹڈ ہے جو آدمی افورڈ کر سکتا ہے اس کو خریدے 4500 کی یہ ویکسین ہے ٹھیک ہے اور مجھے تو جو ہے میں نے گھر بٹھے ہی منگوائی تھی تو میرے پاس آئی تھی تو اس کے بھی میں نے رکھ سے چارجز پیہ کی ہیں تو بہت اچھی چیز ہے اور اگر آپ شوق کرتے ہیں کبوتر اتنے مہنگے خریدتے ہیں تو یہ آپ کے پاس اپنی ہونی چاہیے آپ کسی دوسری کمپنی کی بھی لے لیں اور بھی بہت ساری ویکسین ہے میں کسی کا نام نہیں لوں گا لیکن مجھے جس کا ریزلٹ ملتا ہے میں وہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں میں نے باقی بھی کی ہیں گہلی مون بھی اچھی ہے لیکن بات ہوئی ہے اس کے اندر جو ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کبوتروں میں جو وہ بیماری پائی ہی نہیں جاتی وہ مرگیوں کے لیے سپیسیفک ہے یہ بھی بیسکلی ہوتی ہے مرگیوں کے لیے یہ پولٹری والے زیادہ یوز کرتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں اس کو گوگل کر لیں اس کی انفرمیشن وغیرہ سب آپ کو معامل جائے گی لیکن الحمدللہ یہ بہت ہی زبردست ویکسین ہے بہت ہی اچھی کراچی میں اس وقت جو ٹوپ کی چھتے اڑا رہے ہیں جو ٹوپ کے استاد ہیں سب بھی یہی یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے شاید کوئی بتاتا نہیں ہے آپ کو لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہی ویکسین ہر چھتے یوز ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ دوسری چیز اب یہ میرے پاس گن نہیں ہے گن بھی تھی میرے پاس اپنی وہ خراب ہو گئی تو اس کے لیے پھر میں نے یہ سپیشل سرنج لی ہے اچھا گن میں بھی پروبلم ہی ہوتی ہے کہ ایک ہی گن بار بار یوز کرنی پڑتی ہے تو میں کرتا نہیں ہوں اپنے بھرڈز کو ہی کرتا ہوں لوگ تو چارجز لیتے ہیں دوسروں کے پرندوں کو بھی کرتے ہیں یعنی کہ جتنے پیسے وہ اس پر انویسٹ کرتے ہیں وہ اتنی ارننگ کر لیتے ہیں اس سے زیادہ ہی کر لیتے ہیں بارہل اگر اپنے کسی دو سیار کی چھت ہوتی ہے تو کسی کی ہم کر بھی دیتے ہیں کبھی ٹائم ہو ویسے کم ہی کرتے ہیں تو اب میرے پاس جو گن تھی وہ خراب ہوگی سرنج سے اس کو کر رہا ہوں میں اور سرنج سے ہی کرنا چاہیے زیادہ اچھا ہے گن سے بہتے رہی ہے اگر میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ آپ یہ سرنج دیکھیں یہ ون سی سی کی سرنج ہے ٹھیک ہے یہ لوکل کمپنی کی سرنج ہے یہ دیکھیں آپ سٹار پلاس جو اینے ڈسپوزیبل شرنج ہے یہ ٹھیک ہے ون ایمل کی ہے یہ ون سی سی ون ایمل کے ہیں اس کے دو پوائنٹ کبوتر کو لگنے ہیں اور ٹو پوائنٹ پوائنٹ یعنی کہ ڈھائی پوائنٹ بچے کو ہم لگاتے ہیں اس کے کیونکہ بچوں کو ایمیونٹی سسٹم زیادہ ویک ہوتا ہے ایس کمپیر ٹو جو ہے ایلڈر برڈز تو اس لیے ہم ان کو سمجھیں کہ تھوڑی زیادہ لگاتے ہیں چھوٹی موٹی ڈیزز ہوں گی وہ آپ کو ٹریٹمنٹ کرتا ہی رہا ہے وہ بھی چیزیں میں شیئر کرتا رہتا ہوں گروپ میں اور ابھی میں آیا تھا اوپر تو میں نے کہا چلو یہ میں کرنے لگا ہوں کرتے ہوئے تو میں آپ کو ساتھ شیئر نہیں کر سکتا اس لیے میں پہلے ہی آپ کو اس کے بارے میں مجھے تھوڑی بہت انفرمیشن تھی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور بتا رہا ہوں اور یہ سرنج کی جو قوائلٹی ہے نا اس کی یہ نیڈل جو ہے نا یہ نیڈل آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی موویبل ہے اچھا جو ایمپورٹڈ والی آتی ہیں ان کی یہ موویبل نہیں ہے یہ ہٹتی نہیں ہے یہ اس کی نیڈل نکل جاتی ہے اب اس سے کرنا یہ ہے کہ میں نے اس سے بھرنی ہے اور پھر اس کے آگے نیڈل چینج کرنی ہے اور اس سے انجیکٹ کرنی ہے پھر واپس اسی سے یعنی کہ یہ ہی نیڈل یوز ہوگی ویکسین کے اندر اس کو میں چینج نہیں کروں گا ساری اس کے اندر مطلب بھرڈس کو انجیکٹ کرنے کے بعد دوبارہ اس ویکسین کے اندر نہیں ڈالنی ٹھیک ہے تاکہ یہ جو ہے نا سیفر ہے اور سیکنڈلی یہ پھر ہی زبردست ویکسین ہے یہ دیکھیں اس کی پیکنگ یہ اگر آپ چھت پہ لے کے جائیں تو تھنڈی رکھنے کے لیے یہ بھی تھوڑا سا پانی بن چکا ہے کیونکہ اس کو میں نے کافی دیر سے نکالا ہوا بہت زیادہ ٹھنڈی ہو گئی تھی ہے ابھی میں کرنے لگا ہوں بھٹس کو تو انشاءاللہ ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ اس کو بھرنا بڑا چیلنج ہے یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کیونکہ لوگ اکثر نا پورا یہ سرنگ نیڈل کی جو آگے کی یہ نوگ ہے یہ لوگ پوری انسٹ کر دیتے ہیں اس کے اندر یہ صرف اس کا حلکہ سا آگے سے یہ جائے گی تو یہ بھرے گا اگر آپ جتنا زیادہ اس کو اندر انجیک کر کے پورا بھرنے کی کوشش کریں گے تو یہ بھرے گا نہیں تو اب یہ تقریباً دس پوائنٹ اس میں ہوتے ہیں یعنی کہ میرے پانچ کبوتر ایک سرنگ بھرنے سے ہو جائیں گے تو کبوتر بہت سارے ابھی سب کو ہی کرنا ہے میں بچوں کو کر رہا ہوں پھر کل انشاءاللہ کچھ بڑے کبوتروں کو کروں ہوں کیونکہ اکیلے ہی بندہ ہوں میرے پر اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا رات میں فری ہوتا ہوں تو سب کو ایک ساتھ نہیں کر سکتا کبوتر ماشاءاللہ میرے پاس کافی کوئنٹیٹی میں اگر میں سب کو آج ہی کرنے بیٹھا تو رات پوری ہو جائے گی مجھے یہیں پر ہی تو بھائیو یہ بس آپ سے شیئر کر رہا تھا میں ٹھیک ہے تو دعاوں میں یاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں وڈیوز کو لائک کریں کمنٹس کریں بھائیوں کے کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں بھائی میں بات کرتا ہوں لیکن بتاتا نہیں ہوں کل بھی میں ایک دو کمنٹس پڑھے تھے بھائی کے لیکن بات دراصل یہ ہے کہ جب آپ کے ویوز زیادہ ہوں لائک نہ ہوں کمنٹ نہ ہوں بیسکلی جب تک آپ کسی چیز کو انکرج نہیں کروگے موٹیویٹ نہیں کروگے تو اگلا بندہ بھی موٹیویٹ نہیں ہوتا بہرحال مجھے اگر ریسپونس اچھا ملے گا تو پھر ہی کام کرنے میں بھی مزا آتا ہے بندے کو ٹھیک ہے نا آپ کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کرنے میں ہماری کوشش تو شوق کو پرموٹ کرنا ہی ہے ہمیں اس سے کوئی لالچ نہیں ہے کوئی سروکار نہیں ہے جیسے ٹائم ملتا ہے جو ملتا ہے فیس بک کے پیچ کے تھرو بھی ویٹس اپ میں بھی ہر طریقے سے میں میسنجر پیتنے میسیجز آئے ہوتے ہیں لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر کسی کو جواب دے دوں دیر ہو جاتی ہے لیکن دیر دیتا ہوں جواب تو بھائیو انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھو اور جو ہے اپنی بھی افاظت کریں کوویٹ کی سیچویشن دوبارہ سے کراکشی میں لوگ ڈاؤن لگ چکا ہوا ہے تو خیال کریں اپنی بھی صحت کا اپنے بچوں کی اپنی فیملی کی اپنے برڈز کی بھی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے کسی اور ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی